دیپکا ککر ابراہیم کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں دوستو تو ان کے بارے میں ایک اور بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے خبر کو جانے کے لئے جو رہے ہمارے ساتھوں چینل کو کرلیں سبسکرائب آپ کو بتاتے چلیں دوستو تو دیپکا ککر جو کشویب ابراہیم کی وائف ہیں اور لمبے عرصے سے اپنے فانز اور فالورز کی توجہ سمیتے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ریسنلی یہ خبر نکل کر سامنے آئی تھی کہ وہ پیگنٹ ہے اور اپنی پیگننسی کو کسی وجہ سے انہوں نے ہائیڈ رکھا ہے لیکن اب بڑی خبر کے بھی نکل کر سامنے آئی ہے کہ اس وقت ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے ان کو کچھ تیمپریٹر بھی ہو رہا ہے اور اسی کی وجہ سے شویب ابراہیم ایک پر پھر ان کو ہاسپیٹل لے کر پہنچے ہیں کیا ریزن ہے اس امتعلق ڈیٹیل بھی دیں گے آپ کو ریپورٹر لی یہی کہا جا رہا ہے دوستو کہ ایڈیپی کا ککر کی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں ہے ابھی ان کی طبیعت کی خرابی کا ایکٹرل ریزن تو نکل کر سامنے نہیں آیا کیونکہ ڈاکٹر نے کچھ ان کی ایسے ٹیسٹ کروائے ہیں جس سے ایکٹرل ریزن نکل کر سامنے آسے لیکن دوستو ریپورٹر لی یہی کہا جا رہا ہے کہ شویب ابراہیم کو فوراں بلایا گیا اور اس کے بعد دیپی کا ککر کے کچھ ٹیسٹ بھی کروائے گئے ہیں فورا ناشویب ابراہیم ان کو ہاسپیٹر لے کر پہنچتے ہیں اور اس کا ذکر انہوں نے اپنے ویلاغ میں بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ ان کی وائف یعنی دیپی کا ککر کی کچھ سبیت ٹھیک نہیں ہے اسی لئے وہ ان کو ہاسپیٹر لے کر پہلے پہنچے تھے یہ بات تو اس ویلاغ میں کی گئی ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا سبا ابراہیم کی بردے کا بھی بھل دوستو اس ویلاغ کے ہمارے پاس جیسی کو نہیں اپ ڈیٹ آتی ہم آپ کو ساتھ شیئر کریں گے سو جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ تینکس پر واتچنگ